اللہ اکبر آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب سنا ایک دم آپ کو خیال ہو آنٹی گزری ہیں ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو اپنی بیگم کو دیکھو صبح شام دیکھو بیٹھ کے نہیں جی تو آپ نے کہا یار ہم کونسا کوئی ماز اللہ زنہ کرتے ہیں ہم کونسا کوئی برائی کرتے ہیں ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے ایسے باتوں میں گھما گھما کے یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا ہم نے کہا چلو دیکھ لیں حالانکہ پتہ ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں نوجوانوں کو ینگ ہیں ملکل ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹیک انٹری ہو رہی ہے اندازہ ہو جائے بس ان کی گردن جھگ جاتی ہے آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکے ان کی بلا سے بھائی وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ نے اس کو ہمارے لئے بنایا ہی نہیں ہے کہ بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لئے ہے ہی نہیں نا تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جو اللہ نے آپ کے لئے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی بھی ہے تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ تو یہ بدنظری ہے بھی ہماقد بھی ہے یاد رکھو اس لئے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اب مسائل کے دور پر انٹی اگر بسورت نہیں ہو آپ نے دیکھ لی گناہ لازم آگیا بلا وجہ کا دیکھ کے ہی آپ بولو کہ یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے تو غلط ہو گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتہ تھا انٹی ہے تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی بھی ہے بس اسی کو دیکھ جا کے تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے گناہ لکھ لیا گیا اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کے جو چیز آپ کو اچھی لگی رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک ملے گی تھوڑی ایسے تھوڑی ملتی ہیں لوگوں کو انٹیاں تو ملتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی ایک جلن اور اپنی والی کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی وہ جو بیٹھی بھی ہے نا بھلترو کی طرح جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی واقعی بھلترو کی طرح ہی چپکی بھی ہے وہ اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے وہ مر جائے اللہ کرے اس طرح ہوتا ہے صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ناراض نہیں ہوں گے ان سے لے کے آپ کو کیا پتہ کن کی بات کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں وہ میرے اببہ نے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی پھر تو کہہ رہے ہیں ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی تو اببہ نے کہا اببہ میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی یہ تو کیوں کر رہے تو کہتے ہیں میں نے کہا اببہ میرا تو کسور نہیں ہے وہ مر ہی نہیں رہی مجھے اس طرح سنا رہا ہے اببہ وہ اب میرا تو کسور نہیں ہے خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں دس قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کم طریقہ شکار ہوگے اس سے محبت میں کمی آئی گی محبت میں کمی آئی گی تو آپ کو خودی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمائے کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دیکھیں میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آفشن نہیں ہے تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہیں وہاں سفر کر کے آ رہے تھے پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے دو دو مہینے کے دورے ہوتے تھے عربی گریمبر کے اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں تو میری عمر میں رخلاق 22 سال ہوگی اس وقت تو ہم دورہ کرنے گیا وہا تھا ہمارے ایک استاز بھی تھے کلاس فیلو تھے استاز تو نہیں تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ دو مہینے جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا ان کے پاس تھی ریوو یا ویگو ریوو تنی ہوا کرتی تھی ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی ہم بیٹھیں وہ سپیڈ سے بھاگے چلا لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی ان کو ذرا تمیز سے چلا لو اتنی سپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے پتہ چلا انکوائری کہ یہ شادی شدہ آدمی ہے ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے تو اب ان کی سپیڈ کیا ہو گئی ہے ڈبل کے کیوں نظر کی حفاظت جب انسان ہے اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے سمجھ رہے ہو اور آج دو دو سال سب کی بات نہیں کر رہا بھائی آپ کسی سے بدگمان نہ ہو دو دو سال کے بعد بھی گھر مرجائے مرجائے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہیں آپ کیا کریں جانا تو ہے نادرہ میں تو وہی ڈالی بھی ہے نا وہی بھی بھی ڈالی بھی نادرہ ریجسٹریشن تو اسی کی ہوئی بھی ہے قانونن تو وہی ہے جا رہے ہیں سپیڈ سپیڈ سلو ہوتی چلی گھر کے باہر آئے گا بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا بجاؤں نا کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسین آئیں لیل آئیں اتنی عورتوں سے گفشہ فون پہ بات اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لیا آپ نے اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ اندزام کیا ہوئے بلکل کو ایڈوکیشن سسٹم ہے اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں جب وہ جوان جوان کماری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں تو اس کو اپنی چالیس سال اچھی لگے گی بتاؤ نا وہ تو صبح و شام بیس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں بیس میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو ایک بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے صحیح ہے نا بہت زیادہ بھا جائے کوئی تو ہوگی نا وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بی بی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو دوستیاں بھی لگا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہس ہس کے بات ہیں یہاں سے بھی ہس ہس کے بات ہیں بیگم تھوڑی چوبیس گھنٹے اس طرح سے ہس کے بات کرے گی بھائی اب تو ایک ریل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں ریل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت ہی یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھگا ہے بیگم ادھر جا کے سو مجھے ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے تو ریل لائف میں نہیں ہوتا لیکن وہ گل فرینڈ ہے اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو وہ آپ کی شاگرد ہے آپ پروفیسر ہو وہ آپ کی پرسنلیٹی سے متاثر ہے آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں خواتین کہتی ہیں مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھوپڑیوں میں بند کر دیا جائے ان پر اتنے پردے پردے لفافے ڈال دیا جائے ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے تو ہم تو آزاد ہیں تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا پھر میاں بھی کیا ہوگا آزاد پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو پھر پھر بولو کہ بھئی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لئے تو آکے ہیں دی مرد دیکھیں ان کو جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لئے تو آ رہی ہیں اسلام نے کہا تھا بھئی اپنے آپ کو ڈھاپو کور کرو اپنے آپ کو کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لئے بنایا تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے تو میں نے ان وہ جو ہمارے دوستیں پتھان تھے ایسی سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا ہم نے کہا دیکھو یار ہم تو کمارے تھے چڑے چھاٹھ تھے اس وقت تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ ہم تو تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتہ تھا ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے ان کی سپیڈ دیکھو آپ اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے ہم بھی جا رہے تھے تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ہماری سپیڈ نورمل تھی ہم نورمل سپیڈ سے جا رہے تھے اور اگر نہیں بھی جاتے تو ابھی کوئی ٹینشن نہیں تھی ہم کہتے ہیں چلو دو مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو دو مہینے ہو گئے ایک اور دو مہینے کا رک جاتے ہیں اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا ہم سے بھی نہیں رکا جاتا جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں سفر اس پر مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے لیکن اگر آپ ایاشی کرو گے میرے بھائی آپ آنکھ تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے تو اس میں عورت کا فائدہ ہے اور اگر اس کے برقس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے دنیا بھی ایاشی بڑھے گی مرد کو رنگ رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی اس کی موج مستیاں ہیں وہ نہ بی بی کسے دل لگائے گا اور بار بی دس لڑکیوں سے تعلقات بدل بدل کے دوستیاں لگائے گا وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا چھوڑو پھر وہ ادھر بات چلی جائے گی تو اللہ نے کیا فرمایا یا علم خائنة الاریون آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے نوٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ذرا سا نظر ہٹائے ہیں نا انٹی کو دیکھنے کے لیے تو بس اللہ نے کیا کر لیا فرشتہ کا اس کو نوٹ کر لو یہ لکھو یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی ان کو غلط استعمال کیوں کیا ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے اس لئے کہہ رہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے اللہ وہاں فرمائے صحیح ہے اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا تو توبہ کے دروازہ بھی کھلا ہوئے جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا یہی بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا جتنا پچھلا ہوا ماف کر دے یہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہے ہیں